اس خبر کو جس نے بھی سنا اس نے جرور سراہا دراصل وائسنگٹن میں رہنے والا ریکس نیم کا جرمن سفر اچانک سے جوڑ جوڑ سے بھوگنے لگا اور اس کے سولہ سال کے مالک جیویر کو لگا کہ کچھ تو گڑ بڑ ہے تب ہی کانچ ٹوٹنے کی آواز آئی اور دو بندوق سے لیس آدمی اس کے گھر میں گس آئی جیویر ڈر کے مارے فوراں ایک روم میں بند ہو گیا اور اس کے پالتو کتے ریکس نے بدماثوں کا سامنا کرنے کی ٹھان لی اور اس نے ان دونوں پر حملہ کر دیا انہوں نے ریکس نام کے پالتو کتے کو بہت مارا جسے ریکس لہو لہان ہو گیا وہ بس اپنے مالک کو سیف دیکھنا چاہتا تھا اور جب اسے یہ لگا کہ بدماث اس کے مالک کو مارڈ ڈالیں گے تو اس نے ان بدماثوں پھر سے حملہ کر دیا تب تک ریکس کو پوری چار گولیاں لگ چکی تھی تھوڑی دیر میں پولیس آنے کے بعد وہ بدماث پکڑے گئے اور ریکس کو ہسپٹل لے جایا گیا اور وہ بلکل ٹھیک بھی ہو گیا تو دوستو ریکس کی اس بہادری کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے اگر ہی امیجک فیکٹ آپ کو پسند آیا تو اس دوکس کے لیے چینل کو سسکرائب کرنا تو بنتا ہے